ایک جنگل کے درخ میں ایک بندر رہتا تھا بندر سب کی مدد کرتا سارے جانور اس بندر سے بڑے خوش ہوتے اور اس بندر پہ بہت بھروسہ کرتے بندر ہمیشہ درخ پر بیٹھ کر تازی ہوا لیتا جب کسی جانور کو بندر کی مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ جنگل کے درخ جہاں بندر ہمیشہ ہوتا وہاں چلے جاتے ایک دن جب بندر درخ پر پیٹھا ہوا تھا تو وہاں اچانا ایک لکڑ ہارا آیا اس نے اس درخ کو کٹنے لگا اس بندر نے دیکھا تو اس نے کہا تم کیوں اس درخ کو کٹ رہے ہو لکڑ ہارے نے کہا مجھے اس درخ کی لکڑیا چاہیے بندر نے کہا نہیں نہیں یہ میرا گھر ہے مہربانی کریں آپ اس کو نہیں کٹیں لکڑ ہارے نے کہا تم یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ میں اس درخ کو ضرور کٹ دوں بندر نے سوچا کیونہ میں اس کو دڑاؤں تاکہ یہ درخ نہ کٹیں بندر درخ کی اوپر چڑ گیا اور عجیب و غریب آوازیں نکالے لگے لکڑ ہارا یہ آوازیں سن کر دڑ گیا اور وہاں سے بھاگ گیا بندر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اچانا درخ بولا شکریہ بندر تم نے مجھے بچایا بندر نے کہا کیا تم پاکی بھونے والے درخ تو درخ نے کہا ہاں مجھے تم بڑے پسند ہو تم نے میری مدد کی ہے میں تم کو ایک جادوی گھنٹی دیتا ہوں بندر نے کہا کیا جادوی گھنٹی تھی درخ نے اس کو جادوی گھنٹی دی اور کہا جب بھی بھوگ لگے تم اس کو بجانا تمہارے پاس بہت سارے پھل آ جائیں گے بندر نے سب جانور کو بلایا اور گھنٹی بجائی اور بہت سارے پھل آئے سب جانور نے پیر بھڑ کر پھل کھائے سب جانور نے بندر کا شکریہ دار کیا اور اسی طرح سب جانور آتے اور خوب سارے پھل کھاتے ایک دن بندر نے سوچا یہ تو مجھے دی تھی میں کیوں سب کو پھل کھلا ہوں جب سارے جانور آئے تو سب جانور نے کہا آج پھل نہیں آئے بندر نے کہا نہیں یہ گھنٹی میرے لیے تھی میں کیوں تم سب کو پھل دوں سب نے کہا ٹھیک ہے ہم سب اپنی پھرا خود تلاش کر لیں گے اور وہاں سے سب جانور چلے گئے بندر کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے سب جانور کو ایسا کیوں کہا اس نے سب جانور کو بلایا اور ان سے معافی مانگی اور کہا یہ گھنٹی میرے لیے نہیں یہ تو ہم سب کے لیے ہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے معاف کر دو تو خرگوش یہ کہا تو بجاؤ گھنٹی اور مانگو پھل مجھے تو بہت بھوگ لگی ہے سب ہسنے لگے اور سب نے مل کر پھل کھائے